عمران خان کب تک جیل میں رہنے والے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو آج اس سوال کا جواب خود عمران خان نے دیا ایک پیشن کو ہی کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنی بہن کی طرح یہ میسج دیا انہوں نے کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ میرے فون کی گھنٹیاں آئے صبح سے بج رہی ہیں ہر کوئی اپنا اپنا ٹویٹ اپنا اپنا وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کر رہا ہے کہ جناب یہ تو ہماری کوئی پولیسی نہیں ہے یہ تو ہماری کوئی پولیسی لائن نہیں ہے یہ کہاں سے آگیا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام موجودہ سیاسی صورتحال میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے کوئی الگ ہی ایکسپیرینس ہو رہا ہے اور جو کہیں اور نہیں ہو رہا وہ یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے اور روزانہ ہم آپ کو بتاتے بھی کہ اچھا آج یہ چیز ہو گئی اور اتنا اتنا کچھ حجیب ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے بھی ورسٹ ہو سکتا ہے مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی اگر برا کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے تو عمران خان کی میڈیا کے اوپر تشہیر یا ان کی تصویر دکھانے کے اوپر تو پابندی آئے تھی کہ ان کی آواز نہیں سنا سکتے نشر نہیں کر سکتے ان کا کوئی بیان یا whatever جو بھی پابندی تھی اب ان کی میڈیا ٹاک کے اوپر بھی ایک طرح سے رکوانے کے لیے جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر کام تیز ہو گیا اور آج باقاعدہ implement ہو گیا اڈیالا جیل کا پورا نقشہ آج کیسے بدلا گیا کیا وہاں پہ محول تھا یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آج الکادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے بعد ان کے لائرز نے بھی آ کے آپ کو بتایا کچھ صحافیوں نے بھی آپ کو آ کے بتایا کہ ایسی سیچویشن ہے کہ صحافیوں کو بھی ایس اوپیز لگا کر بتا دیا گیا کہ خبردار کوئی سوال نہیں پوچھنا اگر سوال پوچھا اگر سوال پوچھا عمران خان سے یا ان کے وکلا سے تو جیل سے ایکزٹ کا راستہ دکھا جائے گا اور واپسی انٹری کوئی نہیں ہے مطلب اس طرح سے حالات یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ریفرنس آج ہی تازہ ایکزیمپل ہے ان صدادہ دہشت گردی عدالت کے جج کے اوپر ریفرنس پنجاب حکومت نے بھیج دیا اور کیوں بھیجا اس کی معلومات تو کوئی نہیں بتا رہا لیکن آبویس بات ہے کہ انہوں نے عمران خان سمیت انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کے نو مہی کے جو مقدمہ تھے ان کی سماد کرتے ہوئے انہیں ریلیف دیا اور آج جناب ان کے اوپر ریفرنس آ گیا اپنے ہی لگائے ہوئے جج کے اوپر ریفرنس اور پھر اب میڈیا کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کا کام ہے سوال کرنا چیزیں آپ تک پہنچانا لیکن میڈیا کو ایس او پیز لگا کے یہ بتا دیا گیا کہ خاموشی سے بیٹھ کر صرف سنیں وہ آوازیں سنیں جو ان تک پہنچ ہی نہیں رہی جو وہ سن سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ساٹھ ستر فٹ دور جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آگے ایک کیبن ہے پھر دوسرا کیبن ہے پھر تیسرا کیبن ہے اور تیسرے کیبن میں بھی ہنچی دیواریں ہیں جس میں لکڑی کی دیوار ہے شیشے لگائے گئے ہیں کہ کوئی ایک آواز کوئی ایک آرگومنٹ کوئی جج صاحب کی آواز کوئی عمران خان کی آواز کچھ بھی میڈیا کے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا اور پلس پبندی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا باہر نکل کے کوئی چیز پوچھنی نہیں ہے کیوں کہ عمران خان کی کہی ہوئی کوئی بات آپ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس قسم کا سین تھا اور آج ان کے جو لائرز تھے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے باہر نکل کے بتایا کہ عمران خان کو اونچی آواز میں بات کر کے میڈیا تک اپنی کوئی جو بھی بات چیت وہ پہنچانے پڑ رہی تھی کیونکہ میڈیا بالکل ایک ایسے محصور قسم کی سیچویشن کا سامنا کر رہا تھا اور یہ بھی ایک ایسے حالات میں جب یہ اوپن کورٹ ہے اوپن کورٹ میں جہاں پہ میڈیا کو عدالتی احکامات کے نتیجے میں ایک سیس دی گئی ہے اور میڈیا ایسے حالات میں بیٹھا ہے کہ وہ نہ جج صاحب کے ریمارک سن سکتا ہے نہ وکلا کے دلائل سن سکتا ہے کچھ بھی نہیں اور صرف یہی نہیں میڈیا کے لیے جو نو نو فٹ دیوارے کھڑی کی گئی ہیں جو باکسز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر بھی کیمرہ لگایا گیا تھاکہ میڈیا کو بھی دیکھا جا سکے کہ یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اینیویز اس کے اوپر جو اندر جا کے کوریش کرنے والے صافی ہیں میں ان کی باتیں سن رہا تھا وہ بھی بڑا سخت ردیمل دے رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر بھیجا کس لیے گیا ہے یا ہم یہاں پر آئے کس لیے ہیں اگر ہم کچھ سن نہیں سکتے کچھ ریپورٹ نہیں کر سکتے کچھ سوال نہیں کر سکتے تو یہ اس وقت کی سیچویشن ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا جیسے بلکل محصور سا ہو کے رہ گیا اچھا بہت سارے لوگ اس سارے معاملے میں پوچھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں کب تک رہنے والے ہیں رہاگ کب ہوں گے یہ تو ایک الگ سوال ہے نا مطلب کب تک جیل میں رہنے والے ہیں تو آج اس سوالے سے عمران خان نے ایک پیشنگ ہوئی کیا اور انہوں نے آنے والے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اس کو calculate کرتے ہوئے کچھ اندازہ لگا کے اپنی بہن کے دروں کچھ messages آپ لوگوں تک پہنچائے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں تک بتائی جائے پہنچائی جائے میڈیا کی تو access نہیں ہو رہی لیکن ان کی بہن نے پھر یہ پیغام آ کے دیا کہ عمران خان نے انہیں یہ بتایا کہ کب تک وہ جیل میں رہنے والے ہیں اور آگے آنے والے چند دنوں میں کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے دو آج کی cases میں ذرا background بس بتا دوں clear کرنے کے لئے ایک القادر trust case جو کہ اڈیالا جیل میں جس کی سماعت تھی اور cypher case جس کی اسلامباد high court میں سماعت مطلب وکیل وہ پہلے ادھر دورتے بھاگتے ہیں پھر ادھر سے نکل گئے ادھر بھاگتے دورتے ہیں تو ان کے لئے کافی challenges ہیں آج بھکلا نے خود بھی اظہار کیا کہ کوئی client جو ہے جس کے اوپر کوئی دوستوں کے قریب مقدمہ تو وہ کتنے کے resources کتنے کے وسائل استعمال کرسے کے اور کب تک عدالت کے رحم و کرم پر رہے خیر عمران خان کب تک جیل میں رہنے والے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو آج اس سوال کا جواب خود عمران خان نے دیا ایک patient کو کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنی بہن کی یہ میسج دیا انہیں یہ لگتا ہے جب تک القادر trust case میں سزا دینے مرحلہ آنی جائے گا تب تک انہیں باقی cases سے relief نہیں ملنے والا یعنی باقی cases ان کے لٹکتے جائیں آگے تک جاتے جائیں جیسے آج سلمان صفدر بتا رہے تھے کہ انہوں نے 14 گھنٹے یا 12 گھنٹے تک دلائل دے دی ہیں سائیفر case میں لیکن ابھی تک وہ conclude نہیں ہو پایا آج جو حکومتی prosecutor ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے ابھی وہ بھی کچھ دن لیں گے اور پھر جا کے کوئی فیصلہ محفوظ ہوگا اور کب سنایا جائے گا وہ تو بات کی بات ہے تو وہ عمران خان یہ سمجھ تے ہیں کہ جب تک القادر trust case میں سزا دینے کا مرحلہ نہیں پہنچ جائے گا تب تک ان کے cases اسی طرح چلتے رہیں گے اور جیسی ان cases میں سزا موطل ہوگی تو انہیں دوسرے case میں اس وقت گرفتار کریں جب عدالت کی دیں گے پھر القادر trust case کی hearing شروع ہوگی سزا موطل کے لئے اور اس طرح یہ معاملہ آگے آگے جاتا جائے گا اور وہ یہ سمجھ دیں بکول عمران خان کے جو کہ ان کی بہن نے بتایا کہ نومبر تک جیل میں رکھا جائے گا سمجھ بیٹھے ہے کہ ان کی رہائی یہ کوئی ایک مہینہ دو مہینہ تین چار مہینے کی دوری پر نہیں ہے بلکہ شاید اس سے بھی آگے معاملہ لمبا جانے والا ہے اب اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس کا پورا دارومدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تحریک کے اوپر ہے جو عید کے بعد شروع کرنے کا اندیا دے چکے تھے لیکن ابھی تک اس میں کوئی ایس سچ سیچویشن نظر نہیں آرہی کیونکہ امران خان نے کہا اپنے وکلا سے کہ لاہور میں بڑے پیمانے پر جلسے شروع کرے 21 اپریل کے زمنی انتخاب سے پہلے 19 اپریل ڈیڈ لائن ہے جب آپ کی ختم ہو جائے گی وہ کیمپین کرنے کی مدد اور ابھی تک کوئی بڑا جلسہ یا کوئی چیز شیڈیول نہیں ہو سکی پی ٹی کے لوگ پی ٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جو زمنی انتخاب میں حصہ لے رہے انہوں نے ہم سے کوارڈینیٹ کر کے بتایا تک نہیں کہ کب ہونے جا رہا کا انہوں نے بیان ایسا دیا کہ پوری لیڈرشپ کو پوری پارٹی کو ای ٹو زی یہ میرے فون کی گھنٹیاں آج سبح سے بج رہی ہیں ہر کوئی اپنا اپنا وضاحتی بیان جو جاری کر رہا یہ تو ہماری کوئی پولیسی لائن نہیں یہ کہا سے آگیا بیان اور ملک کے اوپر امریکہ کے اوپر الزام لگا کے اب اسی معاملے میں فزے ہو ہے اور وہاں سے ابھی تک نہیں نکل پا رہے تو شیئر افضل مروض صاحب نے یہ جو بیان دیا کہ سعودی عرب بھی ملویس ہے بے شک یہ ان کا individual بیان ہے لیکن یہ بیان ان کو as 100% یہ بیان غلط ہے یا ایسا دینا ہی نہیں چاہیے تھا بیان بٹ ان حالات میں ان سرکمسٹانسز میں تھوڑا سا مہتاد گفتگو بڑا ضروری ہے بلکہ بہت زیادہ مہتاد اور کچھ چیزیں ہم نے سن رکھی ہیں لیکن ان کی کیا کہتے ہیں سنسٹیویٹی کی نیچر کی ویسے ہم بھی آپ کے ساتھ کبھی اس طرح سے کھل کہ نہیں کرتے اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے اوپر بات ابھی ہمارا کرنا بنتا نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے آکے بات کر دی اور وہ بھی کوئی لیڈرشپ کی گائیڈ لائن نہیں ہے تو اس کس طرح سے میسیجز آکروس کنوے ہوئے ہوں گے شاہی خاندان تک آپ کو اس کا اندازہ نہیں اور یہ بیان ہے پی ٹی آئی کے مندخب ارکان اسمبلی کی طرف سے بیان اس کو پھر بعد میں کس طرح سے ایکسپلائٹ ہونا ہے تو اس کی وجہ سے ساری ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ نے آکے اس بیان کی تردید کی پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ جاری ہوا اور انہوں نے کہا ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شیر افضل مروض کی ذاتی رہے ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں ترجمان نے بھی تردید کر دی زلف بخاری کا بھی بیان آگیا میچوریٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گ یہ اس قسم کا بیان نہیں ہے کہ آپ گریدہ فروکی کے پروگرام میں بیٹھے اور آپ نے کہہ دیا اور چل دیا اس کے اثرات ہے آپ ایک چیزوں کو بڑا closely cover کیا ہے تو اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا sensitive topic ہے اس کے نتائج آپ کو نہیں عمران خان کو اور پارٹی کو مجموعی طور پر بھوگت نے پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ردیعمل تو آنا شروع ہو گیا نا وہ اتاتارن نے بھی سنجیدہ نہیں لیتا تو یہ ہر پارٹی میں ہے اب جعوید لطیف نے کل کہ دیا کہ جناب election کرائیں ہم election کے لئے تیار ہے تو کاشیف عباسی نے پوچھا یہ آپ پارٹی کی position ہے یا آپ کی اپنی رائے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں election کرائے تو کیا جعوید لطیف کے بیان کو پوری پارٹی کا بیان سمجھا جائے میرا نہیں خیال کہ جو شہباز شریف صاحب ہے وہ چاہیں کہ election کرائے خیر بات ہو رہی شہباز شریف اب کچھ سین نظر آ رہا کیونکہ اب شہباز شریف پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لگ نون کے تو اب مسلم لگ نواز کی صدارت جو ہے نواز شریف کے پاس کیونکہ ان کی سزائیں ختم ہو چکی تو سزاؤں کی ویسے وہ الہدہ ہوئے تھے تو اب واپس وہ کنٹرول سنبھالنے والے ہیں اور پارٹی کے ذمہ داران ہیں وہ یہ میڈیا میں آکے بیانہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف یہ فیصلہ کر چکے ہیں یا ان کو یہ کہا گیا کہ جو پارٹی کے عوضے ہیں وہ حکومتی عوضے 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 تو شہباز شریف حکومتی عوضہ سب سے بڑا ان کے سلسلہ ایک طرح سے ہو گا میڈیا میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور ایک دو مہینے کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ تیہ ہو جائیں گی تو نواز شریف جو پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کرنے کی تیاری کرتے دکھائی دے رہے انہیں لگ رہا ہے کہ جو ووٹ بینک ان کا متاثر ہوا ہے اس کو کسی طرح سے ری گین کریں لیڈ سی کیا ہوتا ہے ایک خبر آج نواز شریف کے خان کا توشہ خان کیس دیکھیں جس میں گھر کے اوپر حملے سے لے ان کی گرفتاری سے لے ان کو عید کے دوران ان کو یوم ازادی کے دوران بھی قید رکھا گیا صرف اس کیس کو جواز بناتے ہوئے تو کتنا لمبا یہ معاملہ چلا اور یہاں پر چند سیکنڈ میں نیاب نے کہا جناب ہمیں کوئی ادراز نہیں ان کو بری کر دیا جائے ایک خبر آخر میں خبر پختونخوا سے مشال یوسف زئی کے گاڑی خریدنے کی سمری کے حوالے سے کہ انہیں کوئی ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کے آس پاس گاڑی خریدنے کی سمری گئی کیابنٹ میں تو اس کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس طرح سے نہیں تو بڑا اچھا اقدام ہے خیبر پختونخوا حکومت نے اس کی وضاحت جاری کر دی اور بتایا کہ یہ سمری موو ضرور ہوئی تھی لیکن اسے مسرد کر دیا گیا اور آئندہ بھی کوئی ایسی سمری آئی گی تو اسے مسرد کیا جائے گا لیکن مسرد کرنا ایک الگ بات ہے یہ سمجھ نہ چاہیے کہ ایسی سمری جو ہے وہ موو بھی نہیں ہونی چاہیے خیر اب اتنے اپنا بہت سا خیال لگے آپ نے بھی خیال رکھنا ہے بلکہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس زیادہ رکھنا ہے ایسی ایکٹیویٹیز کے اوپر اور گورنمنٹ کو بھی احساس کرنا پڑے گا کہ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگے تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی نا اب عوام فوری طور پہ تیار ہے ایکشن لینے کے لیے عوام 100 موٹو نوٹس ہو رہا خیر اب تک اللہ حافظ